سرکار نے کسانوں کے ہتوں کا دھیان رکھتے ہوئے پندرہ اگس سے پشوں کے لیے مفت دوائی کی یوجنہ لاغو کر دیا ہے لیکن شروعاتی دور میں اس یوجنہ میں دوائوں کی سنکھیا میں کمی کی سمسیہ آ رہی ہے حالانکہ پشوپالکوں کو یہ یوجنہ بہت راس آ رہے ہیں راجستان میں پشوپالکوں کے چہرے کھل گئے ہیں کیونکہ ایک اور اندردیو کے مہربان ہونے سے جہاں چارے کی سمسیہ دور ہو گئی ہے تو وہیں مکمنٹری نے پشوپالکوں کو راہ دیتے ہوئے پندرہ اگست سے راج بھر میں پشوں کے لیے نشلک دوائی کی یوجنہ لاغو کر دیا پردیش بھر کے سبی پشو اسپتالوں میں جانگوروں کے لیے نشلک دوائی کی بھی افستہ ہوگی جلاج تری پشو اسپتالوں میں ستاسی دوائیں اور تحصیل اور پنچائت اس طرح پر اٹھتر دوائیں اور اپکیندروں پر تیز دوائیں نشلک اپلگ دھوں گی دوائوں کے ٹینڈر نہ ہو پانے کے قارن اسپتالوں میں ابھی تک کوئی دوائیں موجود نہیں ہیں جلاج اسپتالوں میں بھی یہی حال ہے جہپور کے گاندینگر اسپتال میں ابھی تیز دوائیں ہی پہنچ پائیں ہیں حالانکہ وہاں کے پرباری پشو چکت سکتہ کو امید ہے کہ جلد ہی اسکتی میں صدار ہو جائے گا یہ نئی یوزنہ شروع ہوتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس یوزنہ کو کریانویت کرنے کے لیے ایکچول میں کچھ سمیں تو لگتا ہی ہے کیونکہ میڈیسن سکرے کرنی ان کو اپروڈ کرانی ان کے اوڈر پلیس کرنے پھر وہاں سے میڈیسن بندار تک مہنچ نہیں تو اس میں ان سب باتوں میں سمیں تو لگے گئی پر نو ڈاؤٹ دش پندرہ دن میں یہ بلکل سوچارو روپ سے ہو جائے گا اور اس کی بہت اچھی ہے سکسسفل رہے گی پشو پالک بھی لابان بھی تو ہی گا اپنے کتے کا حلاج کرانے آئے صدیر اس یوجنا سے بہت خوش ہیں اس بات میں پتہ نہیں تھا آج آنے یہ دسپنسن میں آیا ڈوکٹر صاحب نے جب یہ کہا کہ یہ دسپنسن میں آن نشل دوائی دی دی بہت اچھا لگا اور یہ شاید کئی جانوروں کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ کئی جانوروں کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ کئی جانوروں کے لیے ایسے بھی ہوتی ہیں جو جانوروں کے لیے نشل کی دوائیگن کو ملنے کی وجہ سے کم سے موشن لائکوں کے علاج تو کرائیں گے اس یوجنا کی گوشنہ اپریل میں کی گئی تھی اور اگست میں اسے لاغو کر دیا گیا امید ہے کہ اس یوجنا کا حال ویسا نہیں ہوگا جیسا موشن منتری نشل کو دوائیگن جوجنا کا ہوگا تھا منی شادو سہرہ نشبیرو جیپور